الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على النبی وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد ان الکیان الصحیونی کیان وظیفی زرعہ الغرب فی ارض فلسطین چاہیت ہو گیا ان الحدیث عن حیاد الغرب وکونه وسیطا عادلا بين الکیان الصحیونی والدول العربية الاسلامیہ واعتباره غیر منحازن للكیان الصحیونی حدیث كله کذب وخداع وجهل بالغرب وتاریخه الاسود لنعرف وجہ الغرب الحقيقية وتآمره على العالم العربي ونوایاه لابد لنا ان نقفہ عند خمس مراحل مر بها العالم العربي مع الغر و هذه المراحل الخمس كما يقول الدکتور عبدالله النفیسی حیاد ان الحدیث عن حیاد الغربی حاید يحاید محایدتا وحیادا باب مفعالت کا یہ مصدر حیاد حاید يحاید محایدتا وحیادا جیسے جاہد يجاہد مجاہدتا و جہادا تیال کا وزن اس کے معنی غیر جانبدار غیر جانبداری کہتے ہیں انصاب پسند بھی غیر جانبداری غیر جانبداری کا مطلب ہے یعنی وہ نیوٹرل ہے نیوٹرل ہونا بیچ میں ہونا مطلب کہ ہم کسی کی طرف نہیں ہیں نیوٹرل ہیں نہ آپ کی طرف ہے نہ ان کی طرف ہیں ہم بیچ میں ہیں ہم نیوٹرل ہیں آپ کسی کی طرف داری نہیں کرتے ہیں تو مغرب کی غیر جانبداری کے بارے میں گفتگو وَقَوْنِهِ وَسِيطًا اور مغرب کے یورپ کے ایک واسطہ ہونے عدل پسند واسطہ ہونے کے بارے میں گفتگو سہیونی تنظیم اور دول عربیہ اسلامیہ کے درمیان سہیونی جماعت اور اسلامی ممالک کے درمیان مغرب کے بارے میں یہ تصور رکھنا کہ وہ ہے وَسِيطًا عادلًا عدل پسند واسطہ سالیسی وَسِيط مَنِهِ سالیسی مطلب حکم یعنی صحیح فیصلہ کرے گا وہ اس کو عادل فیصل ماننا فیصل منصف ماننا اس کو اس کو معتدل سالیسی تسلیم کرنا اور اس کو غیر جانبدار سمجھنا وَعْتِبَارَهُ غَيْرَ مُنْحَازِن اعتبار مانے سمجھنا اور مغرب کو سمجھنا غیر منحازین غیر طرفدار منحاز مانے طرفدار اور غیر منحاز مانے غیر طرفدار سہیونی تنظیم کا غیر طرفدار سمجھنا مطلب اس کا طرفدار نہیں ہے یہ سمجھنا کہ وہ سہیونیت کا معید اور حامی اور ان کا پارٹ لینے والا اور ان کی طرفداری کرنے والا نہ سمجھنا ان کو ان کو یعنی متوسط اور معتدل سمجھنا یہی مطلب ہوا دوسرے معنے میں یہ نیگیٹیو کر کے غیرہ لگا کے ہوا منحاز کے معنے ہوں گے طرفدار غیر منحاز مانے غیر طرفدار تو حدیث ان یہ اس کے بارے میں بتانا یہ ایسی گفتگویں جو جھونٹ ہیں پوری جھونٹ اور فریب ہے حدیث ان کلہو کذبن و خداون وجہلن بالغرب و تاریخی الاسود اور یہ چیز مغرب کے بارے میں جہالت ہے مغرب سے نواقفیت کا نتیجہ ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مغرب یہ بین بین ہے نیوٹرل ہے اور حکم ہے وہ صحیح فیصلہ کرتا ہے وہ اسرائیل کا ساتھ نہیں دیتا وہ آرے میں عربی کی بات کہہ دیتا ہے تو یہ غلط نظریہ ہے یہ جہالت پر مبنی ہے وہ تاریخی الاسود جو اس کی جرائم والی کالی تاریخ ہے سیاہ اس کا سیاہ ریکارڈ ہے پرانا اس سے نواقفیت ہے یہ ایسا سمجھنا یہ جہلن جہالت ہے مغرب سے اور مغرب کی پرانی کالی اور بلیک تاریخ سے اس کی ملوث اور گھناؤنی ہسٹری سے نواقفیت کا نتیجہ ہے لنا عرف وجہ الغرب الحقیقیہ ہمیں مغرب کا حقیقی چہرہ جاننا چاہیے حقیقی چہرہ پہچاننا چاہیے وَتَآمُرَهُ عَلَى الْعَالَمِ الْعَرَبِيِّ وَنَوَایَاهُ اور ہمیں عالم عربی کے خلاف اس کی سازشوں کو پہچاننا چاہیے تآمر من سازش مؤامرات تآمر من سازش اور عالم عربی کے خلاف مغرب کی سازشوں کو ہمیں کیا کرنا چاہیے پہچاننا چاہیے وَنَوَایَاهُ اور اس کی بری نیتوں کو سمجھنا چاہیے یہ نوایا نیت کے معنی میں لیتے ہیں آج کل لوگ نیت کی جمع بنا لیتے ہیں حالانکہ عربی میں صحیح استعمال نہیں ہے یہ نوایا نیت کے معنی میں نیاتی ہی آتا ہے لیکن آج کل استعمال کرتے ہیں لوگ نوایا ہو مغرب کی بد نیتیوں یہاں بری نیت مرادے عالم عربی کے بارے میں اس کے برے عزائم کو سمجھنا چاہیے لابدہ لنا انا قفہ اندہ خمس مراحل ہمارے لینے ضروری ہے کہ ہم وہ پانچ مرحلے ان کو غور سے جانے وَقَفَ اندہو کے معنی ان کے بارے میں غور کریں وہ پانچ مرحلے ہم اچھی طریقے سے سمجھیں جن پانچ مرحلوں سے عالم عربی گزرا ہے مال غرب مغرب کے ساتھ جو اس کا معاملہ ہوا ہے پانچ اسٹیپس ہیں عالم عربی اور مغرب کے درمیان جو معاملات کے پانچ اسٹیپ ہیں ہم ان کے نزلیک رکھیں مطلب ان پر غور کریں یہ پانچ اسٹیپ جو عالم عربی اور مغرب کے درمیان پیش آئے ہیں یہ کیا ہیں؟ نیچے بیان کریں گے جیسا کہ دکتور عبداللہ نفیسی نے بتایا ہے اس کے بارے میں وہ ہم بتائیں گے پانچ مرحلے وہ کیا ہے سمجھ رہو ہمارا وہ ہے آج مشورہ آئے مہمان آئے ہمارے اس لیے کل انشاءاللہ جیسا کہ LED سپیارون گرد گونای گونای گو گونای گونای موسیقی